ڈیفرنٹ کمپین اوبجیکٹیوز کون کون سے اوبجیکٹیو ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ یوز کریں گے تو اس اکاؤنٹ کے اوپر آ چکا ہوں گوگل ایڈز پر کلک کریں گے تو آپ لوگ یہاں پہ یہ نیو کمپین کی آپشن مجود ہے آپ کے پاس تو جیسے اس کے اوپر آئے تو سب سے پہلے کمپین اوبجیکٹیو جو ہے وہ آ رہا ہے کہ آپ کیا کمپین اوبجیکٹیو جو ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اوبجیکٹیو آ رہا ہے سیلز جنریٹ کرنے کے لیے ایک چیز بھی ہے وہ یاد رکھنا جو بھی اوبجیکٹیو یہاں پہ آپ لوگ چوز کریں گے گوگل آپ کا آپ کی کمپین کو اسی اوبجیکٹیو کے لیے اپٹیمائز کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ سیلز اوبجیکٹیو چوز کی ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ کسی اور اوبجیکٹیو کے لیے کمپین اپٹیمائز کر رہے ہوں سب سے زیادہ بسیکلی نقصان ہمیں اس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو میرے اکارڈنگ ہے میرے اپنے ویوز ہیں کہ ویب سیٹ ٹرافک موسلی بزنس مین جو ہے وہ کہہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ میری ویب سیٹ کو ویزٹ کریں گے تو اتنی زیادہ میری سیلز جو ہے وہ زیادہ ہوں گی تو آپ ویب سیٹ ٹرافک کا اوبجیکٹیو جو ہے وہ چلا دیں تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اگر ویب سیٹ ٹرافک ہے تو گوگل کیا کرے گا بیسیکلی وہ لوگ فائنڈ کرے گا جو زیادہ کلکس کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ شیئر ہوتے ہیں آسان لفظوں میں یا ہر چیز کے اوپر کلک کر رہے ہوتے ہیں تو کوالٹی آف آڈینس جو ہے وہ ان کی نہیں ہوگی تو یہاں پہ تو مائٹ بھی آپ کو اگر یہ اوبجیکٹیو جوز کرتے ہیں تو ایک کلک جو سی پی سی ہوگی کاؤس پر کلک جو آپ کی ہوگی وہ مائٹ بھی ایک سینٹ دو سینٹ ٹین سینٹ فیفٹین سینٹ ٹونٹی سینٹ جو ہے وہ پر کلک کی پڑھ رہی ہو اور وہ ہی اگر آپ سیلز اوبجیکٹیو یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی سی پی سی مائٹ بھی ایک ڈالر دو ڈالر تین ڈالر اس طرح سے جو ہے وہ پڑھ رہی ہو کیوں کیونکہ دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ کوالٹی کا ڈفرنس آئے گا یہ زیادہ کوالٹی آڈینس جو ہے وہ یہاں سے آپ کو ملے گی یہاں سے اگین وہی لوگ ملیں گے جو آپ کے ایڈ کے اوپر کلک کرنے والے ہوں گے آپ نے جس بھی بزنس کے لیے کام کر رہے ہوں تو آپ لوگوں نے پہلے اوبجیکٹیو اس کا چھوز کرنا ہے کہ اس کا اوبجیکٹیو کیا ہوگا سیلز اوبجیکٹیو صرف اور صرف اسی ٹائم یوز کرنا ہے اگر آپ کا کوئی ای کامس بزنس ہے یا آپ لوگ کوئی بھی آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر ڈریکٹلی چیک آؤٹ کا سسٹم ایڈ پیمنٹ انفو ایڈ کرنے کی آپشن موجود ہے تو اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے سیلز اوبجیکٹیو یوز کرنا ہے اگر آپ لوگ ویب سائٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیلنگ نہیں کر رہے تو یہ اوبجیکٹیو کبھی بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے سیلز اوبجیکٹیو صرف اور صرف کس ٹائم یوز کرنا ہے جب آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ پیمنٹ میتھڈ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ویب سائٹ کے اوپر چیزیں سیل کر رہے ہیں لوگ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف سیلز اوبجیکٹیو چوز کرنا ہے باقی آپ لوگوں نے اس اوبجیکٹیو سے جو ہے وہ دور ہی جو ہے وہ رہنا ہے لیڈز سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس لیڈز اوبجیکٹیو بسیکلی ہم لوگوں نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لیڈز کیا ہوتے ہیں وہ لوگ جو ویلنگلی حسی خوشی اپنی انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اگر جسٹ اگزمپل ہم لوگ سرویسیز جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک سائن اپ فارم جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو پرسن جو ہے وہ ہم سے ہماری سرویسیز جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے تو وہ اس فارم کو جو ہے وہ فیل کر دیں ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں تو ہم لوگوں نے لیڈز اوبجیکٹیو کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے سرویسیز بزنس کے لیے یا کسی بھی ایسے بزنس کے لیے جس میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں ٹھیک ہے لائٹ سائن اپ فارم فیل جو ہے وہ کریں اس میں پرچیز وغیرہ نہیں ہوگی صرف فارم فیل کریں آپ لوگوں سے کنٹیکٹ کریں تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ لیڈز اوبجیکٹیو جو ہے وہ یوز کرنا ہے ویب سائٹ ٹریفک آپ کی چاہے ای کامرس ویب سائٹ ہے چاہے آپ سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہیں چاہے آپ صرف اور صرف ویڈیو ٹریننگز وغیرہ جو ہے وہ دے رہے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے ویسٹرز جو ہے وہ ملتے رہے ٹھیک ہے ویسٹرز ملتے رہے ہیں ویسٹرز نہ میں سیل کی بات کر رہا ہوں اب نہ میں لیٹس کی بات کر رہا ہوں ویسٹرز ٹھیک ہے وہ لائے car آپ کی پرچیز ویب سائٹ پہ جا کے پرچیز کرتے ہیں یا نہیں سائن اپ فارم فیل کرتے ہیں یا نہیں اس چیز سے آپ کو کوئی کنسر نہیں آپ کو صرف اور صرف وزٹرز چاہیے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ لوگ ویب سائٹ ٹرافک یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے اکارڈنگ جو میرا اپنا ویو ہے اس میں اگر آپ کو سو وزٹرز ملے ہیں سو میں سے میرے خیال سے ستر اسی جو ہے وہ ربوٹک ہی جو ہے وہ ہوں گے باقی کوئی دس پندرہ بیس ہی آپ کو جو ہے وہ ایکچول جینین جو ہے وہ ٹرافک ملتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے پروڈکٹ اینڈ برینڈ کنسیڈریشن ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی سرویسیز کو پروڈکٹس کو ایکسپلور کریں ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مختلف like ویو کنٹینٹ اور چیزیں مختلف چیزوں کو ایکسپلور کریں تو اس آپشن کو آپ لوگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں برینڈ ویرنس انڈیچ اگر آپ میکسیمم لوگوں تک جو آیا وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں اپنے پیغام کو پہنچانا چاہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ایڈ ویوز جو ہے وہ چاہ رہے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ لوگ اس آپشن کو جو ہے وہ چوز کریں گے ایپ پروموشن پیوری پیورلی ایپس کے لیے اگر آپ کی کوئی ایپ ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آہ لوگ جو ہے وہ ایپ کو جو ہے وہ انسٹال کریں ٹھیک ہے یا اس کے اوپر انگیجمنٹس ہو اور جیسٹریشنس جو ہے وہ ہو تو اس کے لیے آپ لوگ جب وہ ہے پروموشنز کریں گے نیکسٹ ہے لوکل سٹور ویزٹس اینڈ پروموشنز یہ آپشن سب سے زیادہ جو ہے وہ بیسٹ کام کرتی ہے یو ایس یوکے اسٹریلیا فرسٹ ورڈ کنٹریز کے لیے سال نفضوں کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ لوکیشن ویریفکیشنز ہوتی ہیں اور بہت ساری جو آپشن ہے جو میرے خیال سے پاکستان انڈیا کے لیے جو ہے وہ سٹل ابھی لرننگ فیز میں کہہ لیں یا کسی بھی قسم کا تو یہ آپشن سب سے زیادہ بیسٹ کرے گی فرسٹ ورڈ کنٹریز کے لیے اس پہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے فوٹ سٹیپنگ اپنے سٹورز کے اوپر چاہتے ہیں لوگ فیزیکلی آپ کے سٹورز کو آپ کے ریسٹورانٹس کو آپ کی ڈیلر شیفز کو وزٹ کریں وہاں پہ آکے جو ہے وہ پرچیز کریں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ یہ آپشن چوز کریں اور اسی طرح جب گوگل مائی بزنس کی کمپینز اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ چلانی ہو تو اس ٹائم پہ بھی ہم لوگ اس آپشن کو یوز کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ ماشاءاللہ کنفیوزنگ مائنڈ کے مالک ہیں اور ویب سائیڈ پوری ایکسپلور کرنے کے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس بزنس کے لیے کون سا ابجیکٹیو جو ہے وہ بیسٹ رہے گا تو پھر ڈیسیئن جو ہے وہ آپ لوگ گوگل کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیں اور یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے create a campaign without goals guidance آپ نے چوز کر لینا ہے recommended تو یہی ہے جو اوپر باقی جو سات options ہیں اس میں سے چوز کریں اپنے بزنس کو study کرنے کے بعد جو بھی client کا بزنس ہوگا آپ لوگوں نے جو ہے وہ چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھ پھر بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں آتی تو آپ لوگوں نے یہ last option create a campaign without goal guidance چوز کر لینا ہے تو جیسے ہی ان آٹھوں objective میں سے کوئی بھی objective چوز کریں گے تو آپ کے پاس آگے مزید چیزیں آجیں گے like sale کے اوپر آوں میں تو directly یہ کہہ رہا ہے purchase contact یہ جو sign up ابھی ہم لوگوں نے events بنائے تھے تو کس objective کے لیے آپ لوگ نے کرنا ہے تو definitely جب sales ہے تو ہم لوگ یہ باقی چیزوں کو remove کریں گے یہاں سے یہ three dots کے اوپر click کر کے یہ آپ کے پاس events اسی time آئیں گے جب آپ نے convergent events set کی ہوں گے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے sale کے لیے purchase objective کے اوپر جو ہے وہ رکھنا ہے تو یہ کیا پوچھے گا یہ اب آپ کو دے گا campaign type کے search campaign آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کے لیے performance max بنا سکتے ہیں display shopping video discovery ان کو آگے بھی ہم لوگ انشاءاللہ discuss کریں گے ابھی صرف میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں اسی طرح leads کے اوپر اگر آئیں گے تو دوبارہ سے یہ پوچھے گا کہ کون سے objective آپ lead میں ہمیں purchase objective نہیں چاہیے page views بھی جو ہے وہ نہیں چاہیے sign up یا contacts دونوں leads میں ہو سکتے ہیں تو اس کو continue کر کے again search performance max display shopping video discovery بتا رہے ہیں website traffic چوز کریں گے تو پھر یہ پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے website traffic میں normally ہم لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو وہ page view کریں تو باقی چیزوں کو remove کر کے continue کریں گے تو آپ کے پاس options آ جائیں گی اسی طرح brand consideration اب یہ جو brand consideration ہے product یہ صرف اور صرف ویڈیوز کے لیے آپ کے پاس اس کے اوپر objective وجود ہے تو اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں get views formally influence consideration تھا یا second ہے add sequence اب یہ ایک جو ہے وہ چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی product brand consideration میں normally ہم لوگ جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اگر انہوں نے میرا پہلا add دیکھا ہے تو پھر دوسرا add جو ہے وہ دیکھیں like ہم لوگوں نے کوئی اس طرح storytelling کی ہوتی ہے کہ ایک چیز پہلی ویڈیو میں discuss کی ہوئی ہے اس کے بعد دوسری ویڈیو میں پھر تیسری پھر چوتھی اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ just example دوسری ویڈیو وہ ہی بندہ دیکھے جو as a add جس نے پہلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اسی طرح تیسری ویڈیو وہ ہی دیکھے جس نے دوسری دیکھی ہوئی ہے اور چوتھی ویڈیو وہ ہی دیکھے جس نے دوسری ویڈیو کی ہوئی ہے تو پھر ہم لوگ یہ add sequence والی option کچھ ہے وہ choose کرتے ہیں برینڈ awareness and reach کے اوپر آئیں تو دو چیزیں ہیں display اور ویڈیو صرف دو options اس کے اندر available ہیں ایپ promotions کے اوپر جو ہے وہ صرف اور صرف apps کی option موجود ہے local store visits کے اوپر آئیں تو performance max کی option صرف اور صرف موجود ہے اور last پہ آئیں تو ہمارے پاس ساری options موجود ہیں آٹ کی آٹھ کی آٹھیک ہے create a campaign video and goal guidance تو یہاں پہ کہہ رہا search campaigns بنا لیں performance max بنا لیں display بنا لیں شاپنگ بنا لیں ویڈیو ایپ smart یا last pair discovery campaign تو یہ صرف last option پہ آٹھ کے آٹھ آپشن آتے ہیں درواز باقی میں ہمارے پاس limited options جو آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مختلف objectives ہیں اور ان objectives یا goal کی base کے اوپر ہمارے پاس کون کون سی campaignز آتی ہیں campaign types ہیں وہ ساری آ رہی ہیں جن کو آگے اب ہم لوگ جو ہے وہ detail کے اندر discuss Ы پاس چکای جنہ پاسے ہیں کون سی scheme ہمבע